تو ابھی تک زندہ ہے جس کے جینے کا کوئی مقصد ہوتا ہے وہ موت سے بھی لڑ کر زندہ بچ جاتے ہیں وقت کبھی کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تیرے لئے اچھا ہے کہ تو یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جاؤ یہ گاؤں کوئی تیرے باپ کی جاگیر نہیں جو تیرے کہنے پر میں یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جاؤ گاؤں نہیں چھوڑا تو دنیا چھوڑنے پڑے گی تو مجھے موت کی دھمکی دے رہا ہے جو موت سے گلے مل کے آ چکا ہے لگتا ہے میری آنکھوں میں تجھے اپنا وناش نظر آ رہا ہے میں تجھے آخری بار سمجھا رہا ہوں اس گاؤں والوں کا مسیح بننے کی کوشش مت کر مرنہ جائے سنگھ اس جنگل کا شیر ہے تو جب بکری کی طرح چبا کر کھا جائے گا تجھے اپنے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی ہے جائے سنگھ شیر کی ٹولی نہیں ہوتی وہ اکیلا شکار کرتا ہے لیکن تو ایک بستل قائر انسان ہے جو اپنی فوج لے کر آتا ہے اور غریب کمزور گاؤں والوں کو لوٹتا ہے مگر اب میں تیرے راستے میں فاولات کی دیوار بن کے کھڑا ہوں ان گاؤں والوں کو تیرے سلم اور اتیا چاروں سے آزادی دلانا میری زندگی کا مقصد ہے سمجھ لے کہ میں تیرا کال بن کر آیا ہوں لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے تو کیا کہ پولیس آج تک جائے سنگھ کا کچھ نے بگاڑ پایا تو مجھے مٹانے کا سپنا دیکھ رہا ہے جیسے تو سپنا سمجھ رہا ہے اسے میں حقیقت بنانے چاہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے شنکر زندہ ہے اور نہیں بھائی جی شنکر آگ میں جلکے مر گئے ہیں بھائی کو بچن کو کوئی راستہ کو نہیں کیا نہیں بھائی سنگھ میرا دل کہتا ہے کہ شنکر زندہ ہے ہماری سوچیں سمجھے چال فیل ہو گئی ہے صرف فیل ہی نہیں ہوا کمانڈر وہ لوگوں کو ہماری چال پر شک بھی ہو گیا ہے اگر شک ہوا ہے سمجھ لو کہ ہمارے لئے قیمت کا دن تائی ہو گیا ہے یہ ہی تو میں سوچ رہا ہوں اس سے پہلے کہ سردار مجھے ختم کا ڈالے کیوں نہ میں اوکا مہا ڈالوں تم سردار کو اس کی اڈے سے باہر نکالو باقی میں ہی دیکھ لوں گا وہ میں کروں گا گتا شنکر شنکر تم ستہ ہو کیا سمجھتی تھی میں اتنی جلدی تم کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا عرتوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے غم ہوتا رونا خوشی ہوتا رونا آج ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے کسی بھی ترے آج روپے وصول کریں گے ہم ہاں بہت ٹائم ہو گیا اس نے پیسے نہیں دیئے کیوں پریشان بیٹھے ہو تمہارا داماد کاؤں ہیں چل میرے گوڑے چکلا بھئی یہ لبا مارلے پہوڑا بکترے پہوڑا یہ کیا کر رہے ہو میں اپنا گھوڑا تیار کر رہا ہوں ریسٹ لیے آپ لوگ کون ہیں بھائی ہم آپ کے گھاؤں کے رہنے والے ہیں بھائی جنہوں تمہیں پیسے دیئے تھے کرجا میں نے اس سے پہلے کبھی آپ لوگ یہاں دیکھا نہیں بابا کون ہے میں تو برواز ہو گیا میں تو برواز ہو گیا ایسا کب سے ہو گیا اور کیوں ہوا یہ سارا کسور میرا ہے اس سے میں نے اس سے بھگایا یہ بیچارہ گر گیا اس کے سر پر چوٹ لگ گئی پر یہ سب ہو گیا ایک کام کیجئے کل رات کو میں نے ایک فلم ریکھے تھی اس میں ہیرو کی ایسے ہی یاداشت ہو گئی تھی اس کے ماں واپ نے اس کی سوہاگرات کروا دی اور اس کی یاداشت واپس آ گئی ہاں پیتا جی یہ سچ کہہ رہے ہیں فلم کی باتیں کبھی چھوٹ نہیں ہوتی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں ایسا ہی کروں گا ٹھیک ہے بیٹی یہ کیا ہو رہا ہے بابا یہ سب کیا چل رہا ہے یہ کون ہے بیٹا یہ تمہاری بیوی ہے بیوی کیا ہوتی ہے چاچا بیوی تو بیوی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں کیا ہوتی ہے بیوی ماما ٹھیک ہے بیٹی میں چلتا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں ماما آپ کی سونے کی جگہ تو یہ ہے پاپا لگتا ہے اسے کچھ کچھ یاد آنے لگا ہے بیٹی دوازہ بند کر لو جا رہا ہے کیا ہوتی جو اپ کی حالت دیکھ بیوی موزا کچھ نہیں ہوا میں دراما کرتا یار اڈراما نہیں کرتا تمہارا باپ استو آگ رات ہوگ نہیں دیتا اور جو میں آج تک دکھ سیتی رہی وہ اڈراما دکھ ایک رات میں مٹا دنگا میری جان گاہ والو دیکھ لو جی سنگھ نے کیا کیا ہے اس لڑکی کا بلتکار کر کے مار دیا میں اکیلے نے ان کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر افسوس کی بچانے ہی پایا یہ پہلی موت نہیں ہے یہ آخری موت بھی نہیں ہے جب تک تم لوگ ڈاکووں سے ڈر کر چھپتے رہو گے ایسی موتیں ہوتی رہیں گی جب ڈاکوں کا پولیس کچھ نہیں کر سکی تو ہم کیا کریں گے جو کچھ کرنا ہے تم کو خود کرنا ہے اپنی رکشا کے لیے اپنی طاقت پر بھروسہ رکھو اپنی طاقت کو پہچانو میں تم لوگ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح ڈاکویں سے لڑ سکتے ہو بولو تیار ہو یہ واہ تیرے جرے پہ یہ تو یہ ہمارے چہرے پر شنکر کا خونی دسکت ہے سردار وہ تو ہمارا قسمت آ چاہتا وہ کے ہاتھوں سے ہم بچ گیا شنکر وہ زندہ ہے سردار جو تم کہہ رہے ہو وہ ہمارا دل پہلے سے جانتا تھا وہ زندہ ہے ضرور لیکن اب نہیں رہے گا آؤ کمانڈر یہ اپنے ہاتھ میں کال آئے ہو یہ تمہاری جنم پتری ہے چاہو تو اپنی تقدیر کو بلندی پر لے جا سکتے ہو اوہ کسن بھائیہ دس لاکھ آئی نام سوچو مت میرے یار جے سنگ کو پکڑا دو روپیا بھی پاؤ گے اور گینگ کی سرداری بھی کیا بات ہے سردار بہت اداس ہو سرکار نے ہمارے سر کی قیمات صرف دس لاکھ روپے ہی لگائے اور اوپر سے ہمارا پھوٹا بھی اچھا نہیں چھاپا بیرو سردار بیرو یہ سب کے پیچھے اور سسرے خبری بیرو کو ہاتھ ہے میں تو کہتا ہوں چل کے گولی سے اڑا دیتے ہیں اسے چھا گولیاں بیرو کی زندگی بھائی اتنی قیمتی نہیں کہ اس کے لیے اتنی ساری گولیاں خرچیں اس کے لیے تو صرف ایک ہی گولی کافی ہے پھر وہ گولی نکال لیو سردار ان کا خرچ کرنے کا یہی دن ہے وہ دیکھو سردار بیرو ابھی ابھی اکیلا مندر گیا یہی اچھا موقع ہے اسے ختم کرنے کا چلو چلے بھوائیں گے وہاں تو صرف ہم تینوں ہی جائیں گے ورنہ شکار ہاتھ سے نکل جائے گا یہ ٹھیک ہے سردار وہاں تو ہم صرف تینوں ہی جائیں گے کیوں میا منظور کیا بولتا ہے رہ یہ بات من نے تو سمجھ میں نہیں آوے من نے تو بالکل سمجھ میں آوے ہیں جائیں گے تو ہم تین ہی چلو سردار نہیں تم ان کے ساتھ نہیں جاؤگے کیوں کیوں کی کیوں کی میرا دل دھڑک رہا ہے تمہارے دل کے دھڑکن کو کہو کہ زیادہ دھڑکا نہ کریں چاپ موسیقی 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 بہت پرانی کہاوت ہے جو دوسروں کیلئے کوا کھوٹتا ہے اسے کھائی ملتی ہے تم لوگ مجھے مانا چاہتے تھے نا لیکن تم یہ بھول گئے کہ میں سردار رہا ہوں سردار تھا سردار ہوں اور سردار رہوں گا موسیقی 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 کیا بیوکوفی کر رہی ہو ہاں پوجا کر رہی ہوں اور اب پوچھو گے کہ کیوں کر رہی ہوں وہ اس لیے کہ تم پر خطرہ ہے باہر پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے اور اندر تمہارے ساتھی تمہیں دھگا دینا چاہ رہے ہیں اہرتوں کو تو صرف ایک ہی کام آتا ہے ڈرنا ہوں ہسو مت تمہارا دل ڈاکو کا نہیں ہے پھر یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے اور ہم ہم اپنا گھر بسا کر کم سے کم شانتی سے تو رہتے اس کے لیے یہاں پوجا کر رہی ہو یہاں کچھ نہیں ملے گا یہ ٹھاکور کا بنایا ہوا ہے یہاں ٹھاکور کا ہی بھلا ہوگا مہینے کے بیس دن میری ماں ان کا افرات رکھتی تھی کیا ملا انہیں ان کی لاش کو کفن تک نصیب نہیں ہوا مندر کے سیڑی پر ماتھا ٹیکتے ٹیکتے میرے باپ کا ماں پھا گز گیا لیکن ان کی بدنصیبی کی لکیر نہیں مٹی میری بہن جانے دو اسے اگر میری بہن کی کہنی کہوں گا تو سبان چل جائے گی میں نہیں چاہتا کہ کہ تمہیں وہ ہو جو میری بہن کے ساتھ ہوا وعدہ کرو تم یہاں نہیں ہوگی چلو میرے ساتھ اگر میں یاد ہوں تو مجھے دیا ہوا وچھن بھی یاد ہوگا بلکل یاد ہے اور تم جلدی سے اپنا وچھن پورا کروگے ورنہ زندگی کی جس جنگ سے میں جوج رہا ہوں اسے پورا کرنے کیلئے شاید میں زندہ نہ رہا ہوں بچھن پورا کروگے نا پران جائے پر بچھن نہ جائے ایک دن میں نے تمہاری جان بچائی تھی اب تم ایک آدمی کی جان بچالو کون ہے وہ اس کے آگے موت اس کے پیچھے موت اس علاقے کے ہر پولیس والے کے پاس اس کے نام کے ایک گولی ہے ایسے آدمی کو میں کیسے بچا سکتا ہوں اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس کو صرف ایک آدمی سے خطرہ ہے اور وہ آدمی تم ہو کون جائے سنگھ میرا ہونے والا سوہاگ نہیں وہ بچ نہیں سکتا اسے ماننے کے لئے میں گنگا کی قسم کھا چکا ہوں گنگا کی قسم تو کھائی ہے لیکن تمہارا وچن اس وچن کا کیا ہوگا جس کے گواہ خود کال بہرو ہے تم نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے میں کیا کروں تم ایک کام کرو میں اپنی قسم تو توڑ نہیں سکتا لیکن اپنا بچن نہیں بھاؤں گا جب تک جائے سنگھ ہمارے گاؤں میں نہیں آئے گا وہ موت سے دور رہے گا اس دن تمہیں پہچاننے میں میں نے خلطی نہیں کی تم سچ مچ بہادر آدمی ہو آج کے بعد جائے سنگھ رہمپور کبھی نہیں آئے گا یہ میرا وعدہ ہے یہ میرا وعدہ ہے موسیقی 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 موسیقی